نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما باز فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم عزیز طلبہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ کلاس چھٹی کلاس کے ترجمت القرآن کے بارے میں ہے تو ترجمت القرآن جو چھٹی جماعت کا ہے اس میں جو اس ویڈیو میں آج جہاں ہم اس کا تعارف پیش کریں گے اس سلیبس کا اور اس سلیبس میں کون کون سی صورتیں ہیں اور کون سے انبیاء اکرام کے واقعات ہیں اور جو پیپر پیٹنر ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے اور بتائیں گے تفصیل کے ساتھ کتنے نمبر کا پیپر ہوگا اور ہر سوال ہے وہ کتنے کتنے نمبر کا ہوگا تو صورت جو ہے اس میں صورتیں ہیں وہ گیارہ صورتیں وہ شامل کی گئی ہیں تیسے پارے کی تو ان میں پہلی صورت جو ہے وہ صورت الفاتحہ ہے اور صورت الفیل صورت قریش صورت الماعون صورت القوسر صورت القافرون صورت النصر صورت اللہب صورت الاخلاص اور صورت الفلق اور صورت الناس یہ گیارہ صورتیں جو ہیں یہ چھٹی جماعت کے صلیبس ترجمت القرآن میں شامل کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ جو انبیاء اکرام کے واقعات ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام تو یہ اس کا مکمل سلیبس ہے جی تو جو پیپر ہے اس کا سلیبس میں سے وہ پچاس نمبر کا پیپر آئے گا جی تو جو اس میں پانچ سوال ہوں گے تو جو پہلا سوال ہوگا وہ حصہ مروضی پہ مشتمل ہوگا اور اس کے دس جوز ہوں گے اور ہر جوز ایک نمبر کا ہوگا تو یہ حصہ مروضی دس نمبر کا سوال ہوگا تو پھر جو دوسرا سوال ہے جی وہ ہے مختصر سوالات کے جواب دیجئے تو وہ جو ہے یہ صورتوں کے جو تعرف ہے ان کا مرکزی مضمون ہے اور وجہ تسمیہ جو ہے صورتوں کی اور منتخب جو آیات ہیں ان میں سے چند ایک کا جو باہ محاورہ ترجمہ ہے وہ ہے منتخب صورتوں میں سے اس پہ یہ مشتمل ہوگے سوال تو یہ دس سوال ہوں گے تو ہر سوال جو ہے یہ دو نمبر دو نمبر کا ہوگا تو اس میں سے پانچ جو سوال ہیں وہ اپنے کرنے ہوں گے تو پانچ سوال جو ہیں وہ دو دو نمبر کے سوال ہوں گے تو یہ ٹوٹل آٹھ نمبر کا سوال ہوگا یہ سوال نمبر دو مختصر جوابات دیجئے اس سوال میں آٹھ بھی یا دس بھی آپشن آئیں گے تو ان میں سے صرف پانچ کے جوابات دینے ہے اور دو نمبر کا ایک جوز ہے تو جو تیسرا سوال ہوگا پیپر میں وہ ہے جی درجہ زہل میں سے کوئی سے الفاظ قرآنی الفاظ جو ہیں ان کے الفاظ کے معنی لکھنے ہیں تو یہ بھی آٹھ یا دس معنی ہوں گے تو ان میں سے پانچ جو الفاظ ہیں ان کے معنی لکھنے ہیں ایک معنی کا ایک نمبر ہوگا تو گویا یہ پانچ نمبر کا سوال ہوگا تو یہ جو الفاظ ہیں تو یہ صرف وہ منتخب جو صورتیں ہیں ان ہی میں سے یہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی لکھنے ہیں تو آگے جی چوتھا سوال ہے جی وہ ہے جی آیات کا با محابرہ ترجمہ کرنا یہ پانچ آیات آئیں گی پیپر میں تو ان میں سے تین جو آیات ہیں ان کا با محابرہ ترجمہ لکھنا ہے ایک آیت کا جو نمبر ہیں ایک آیت کے ترجمہ لکھنے کے با محابرہ وہ ہیں پانچ تو یہ سب سے زیادہ نمبروں والا سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے چوتھا سوال درجہ زیل میں سے کوئی سے تین اجزاء کا با محابرہ ترجمہ لکھیں تو یہ پانچ آیات ہوں گی تو ان میں سے تین آیات کا ترجمہ لکھنا ہے ایک آیت کا ترجمہ لکھنے کے تین پانچ نمبر ہیں تو گویا یہ سوال جو ہے یہ پندرہ نمبر کا ہوگا تو گیارہ صورتیں ہمارے سلیبس میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ انبیاء کرام کے قصص بھی ہیں اور ان کی جو آیات ہیں وہ بھی ہیں تو لیکن جو پیپر ہے وہ صرف منتخب جو صورتیں ہیں ان میں سے با محابرہ ترجمہ کرنے کی آیات آئیں گی تو اب آپ کے بتاتے چلیں کہ وہ منتخب صورتیں کونسی ہیں وہ صورتیں ہیں جی پانچ صورتیں ہیں جو جن کا انتخاب کیا گیا ہے کہ ان صورتوں میں سے جو ہے وہ ترجمہ لکھنے پالا جو ہے پیپر میں با محابرہ آئے گا وہ ہے جی پہلی صورت ہے جی صورت الفاتحہ اور اس کے علاوہ باقی جو چار صورتیں ہیں جو کل شریف ہیں جو چار کل ہیں کل یا ایوہ الكافرون کل ہوا اللہ واحد کل اعوذ اعوذ برب الفلک کل اعوذ برب الناس یہ جو پانچ صورتیں ہیں یہ ہیں سلیبس میں سے منتخب اور انہی میں سے با محابرہ ترجمہ لکھنا وہ انہی صورتوں میں سے جو ہیں وہ پانچ آیات ہوں گی تو ان آیات میں سے تین آیات کا اپنے ترجمہ لکھنا ہے اور پھر آئے گا جی آخری نمبر پہ پانچوں سوال جو ہے یہ بھی دس نمبر کا سوال ہوگا تو اس میں یہ جو انبیاء اکرام کے جو واقعات ہیں ان میں سے ایک جو نبی ہے علیہ السلام اس کا جو تعارف ہے اس کے بارے میں سوال آئے گا اور ایک جو سوال ہے یہ جو گیارہ صورتیں ہیں ان کا جو تعارف ہے اور مرکزی مضمون ہے اور وہ اس میں جو آ جاتے ہیں اس کے نکات آ جاتے ہیں وجہ تسمیہ آ جاتی ہے اور اس کے آشان نزول آ جاتا ہے یعنی تعارف میں سارا وہ تفصیل کے ساتھ ایک سوال ہوئے گا یعنی یہ دو سوال ہوں گے تو ان دو سوالوں میں سے ایک سوال آپ نے دو جوز ہوں گے ایک سوال کے پانچ میں کے تو ان میں سے صرف ایک جوز کا ترجمہ آپ نے وہ تفصیلی سوال آپ نے لکھنے ہیں تو یہ اس طرح پانچ سوال ہوں گے پیپر میں پہلا سوال مروضی جو دس نمبر کا ہوگا دوسرا سوال جو ہے وہ مختصر جواب مختصر سوالات پر مشتمل ہوگا یہ بھی سوال دس نمبر کا ہوگا اور تیسرہ سوال جو ہے وہ ہے الفاظ کے معنی یہ الفاظ کے معنی بھی ان منتخب جو صورتیں ہیں ان کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی لکھنے ہیں تو یہ پانچ نمبر پر مشتمل ہوگا تو چوتھا سوال جو ہے یہ با محابرہ ترجمہ لکھنا ہے تو یہ پندرہ نمبر پر مشتمل ہوگا اور اس طرح پانچ میں سوال ہے یہ تفصیلی سوال ہوں گے تو ان میں ایک نبی کا تعارف آئے گا اور دوسرا جو جوز ہے وہ کسی صورت کا تعارف اور مرکزی مضمون ہوگا تو انہیں دونوں میں سے ایک جوز کو تفصیل کے ساتھ لکھنا ہے تو عزیز طلبہ یہ تھا سلیبس اور پیپر پیٹنر جو ہم نے آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا اپنا خیال رکھئے ملتے ہیں ہندہ ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ